اچھا عزیزی ایک دلچسپ تحقیق سامنے آئیے بلکہ دو تحقیق ہیں اچھا ہاں جی ذرا دھیان سے سناو یہ را ایک ہے امریکہ میں ہوئی ہے تحقیق اس میں بات کریں گے اور ایک ہوئی ہے آسٹریلیا میں امریکہ والی کونسی ہے امریکہ میں ایک جنرل میں یہ تحقیق شائع ہوئی ہے کہ خواتین کی جو یاداشت ہے وہ مردوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور دوسری آسٹریلیا میں ہونے والی تحقیق کے مطابق خواتین مردوں سے زیادہ دھوکے باز ہوتی ہیں آسٹ کے جو میں تمہارا مو چوم لو کتنی اچھی یہ دوسری تحقیق تم نے سنایے ہماری اپنا خواتین انتہائی قابل عزت ہے مگر یہ جو مردوں سے زیادہ دھوکے باز تحقیق نے بتایا ہے نا اس کا پہلا ثبوت تو بیوٹی پارلر ہوتی ہے جن میں بیٹھے ہوئے بچے نے کہا تھا کہ انٹی میری امی کب فارغ ہوں گی تو اس خاتون نے کہا تھا کہ بیٹھے میں ہی تمہاری امی ہوں بسمود ہونے تو اور وہ بچہ رونا شروع ہو گیا تھا کہ نہیں مجھے میری امی دے میں نے ماما کے پاس جانا ہے میں نے ماما کے پاس جانا ہے اور ماما رو رہو کہ کہہ رہی ہے بیٹھے میں اب کیس طرح چہہ یار یایا کروں میں ہی تمہاری بابا ہوں دیکھو نا یرا اور پھر ایک اور جو بڑا مشہور اس کے متعلق واقعہ ہے کہ بندے کی ادھی راتی آکھ کھولی نا تو بیگم چمہ چام سنگار میں ہی کی آگے بیٹھ کے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے میک اپ کر رہی تھی آئی لیشز لگا رہی تھی اچھا اس نے کہا خیر ہے اللہ خیر کریں جانو وہ اپنا خواب میں ہی جا رہی ہے شادی پہ ادھی رات کو کہتی ہے نہیں سو جائیں آپ وہ میں نے اپنے فون کے اوپر فیس آئی ڈی لگائی ہوئی ہے وہ کھل نہیں رہا فون میرا ادھی رات گجر گئی ہے اس کو مو دکھا رہی ہوں وہ نہیں مان رہا میک اپ کرنا پڑا ہے اب دوبارہ سارا میک اپ شیک اپ کر کے تو اسے شکل دکھاؤں گی چونکہ یہ گجہ ہی میک اپ والی شکل کا ہوا دیکھو نا یرا اگر آئی ٹی کو دھوکہ دے سکتی ہیں خبتین تو پھر اسی تشاہ ہی کوئی نہیں عزیزی بھائی جان میں اپنا فون کھولنے کے لیے کئی مرتبہ وگ ڈونڈ رہا ہوتا ہوں اچھے تو انہوں اپنا ٹین ڈالا چیرہ کیوں نہیں کراندھا جو ہے اچھے رہا وہ ہی کراؤ اس کو اللہ جی اچھے بھی ایک ٹین ڈالا پائیے پھر وہ غصہ کرتے ہیں اب باقی یہ ہے تو بڑی عجیب سی بات دھوکہ زیادہ مردوں سے دیتی ہیں اللہ معاف کرے اللہ پاک سب کو نیکی کی حدیت دے خبتین جو پھر بیا کے اندر تیاروں کے ایک دوسرے کی چوتھی طریفیں کر رہی ہوتی وہ بھی تو دھوکہ ہی ہے پھر بہو جو ہے وہ سس کو ہاں سس کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ تو میری ماما ہے اور سس بہو کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں خود تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کیوں حالانکہ اصلیت یا شوہر جانتا ہے یا سوسر میں تو یہ سوچ رہا ہوں تب سے دونوں تحقیقات میں فاصلہ کتنا ہے امریکہ مغرب میں آخری ہے یا سٹیریا مشرق میں آخری ہے وہ اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں یہ تھوڑا پاکستانیوں تھوڑے ہیں بندہ سوچے کہ نال سیماوی تے ویلا ہی ہوں نال اللہ ہوتا کہا میں قادل ہی کامتے جاؤں یہ جہاں جہاں بھی ہیں ملک گوری یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری جو ان کی تحقیق ہے کہ یادداشت مردوں سے اچھی ہوتی ہے یہ بھی بہت خوب ہے نہیں سر اس پر تو کوئی تعریف کر دیں عورتوں کی اب نہیں جی کیوں نہیں تریف ہی تریف ہے دیکھو نا جرا آپ کو کوئی مسٹیک کرو آپ کو فوراں بتا دیں گی آپ کو یاد ہے جب پپو پیدا ہوا تھا تو آپ نے مجھے مو پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا ہاں پپو دہ بھی ہے کو پپو ہو گیا ہوں کہ گا لو یاد ہے جیڑی پپو دے پیدا ہوں اورتے تو اسی گلتی نل گسے چکے بیٹھے سے یادداشت تو واقعی عورتوں کی بہت اچھی ہوتی جی جی یہ جیا نے میرے طرف کمیٹی ڈالی روز آ کے مجھے یاد رہا تھی کہ آج چونہ در رہے گے آج تیرہ در رہے گے آج باران در رہے گے پھر آپ نے خواتین کی یادداش دیکھنی ہے تو کسی شادی میں دیکھیں فوراں پہچان جاتی ہے کہ یہ سوٹ تو اس نے اپنی بیٹی کی سالگیرہ پہ نہیں تھا پہنا بینکوٹ سہی کہا دی بینکوٹ پرفیکٹ ہاں اکثر ایسی بات کرتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب اس کی اپنی شادی ہوئی تھی تو تمہیں پتہ ہے اس نے ریڈ گلن کا گرارہ پہنا ہو وہ دے دل کر ایک آمد انہوں نے یاد ہوئے کہ انہیں گرارہ پایا اسے خالہ دی تھی انہوں یہ سیلیں انہوں یاد ہوں دیں ریڈ کلر کا گرارہ پہنا تھی چھڑتی انہوں نے گرارہ پایا اسے آپ گرارے کرتے ساں رہا ہوں نہ کریں شادی پہ بڑا ایسے ایسے کر کے تصویریں بنواری تھی اس نے دو مندریاں مجھ سے اگار لی تھی بڑی خوفناک یاد داشت ہوتی ہے واقعی عورتوں کی آپ کو شادی کے پندرہ سال بعد بھی کو مارکیڑ میں ختون دیکھ کے تو بتا دیں گی یہ وہی ہے نا جو شادی والے دن آپ کے پیچھے کھڑی ہوکے تصویر بنواری تھی اللہ اللہ تو تو اسے لے ہی ڈاکونڈ کر لیے ایسی درہو ہی نوے ہلے اور کہتے آج تقریہ آدھے عزیزی تمہاری بھابی آج بھی پہنتیس سال بعد ہی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ شادی والے دن تم بہت گلو کر رہے تھے یہ تو پھر ہماری بہن کی انہیں واہ محبت ہے واہ یہاں محبت ہے یا خدا خوفی غوری تمہاری باتوں سے ویسے لگتا ہے کہ ہماری بھابی بہت زندہ دل ہے میں نے اسے پہلے دن ہی کہا دیا تھا کہ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں اوہ فریض صاحب عورتوں کی یادہ شواک کے ہی کمال ہوتی ہے میں علاقے نانہ دادہ ہو گیا ہوں تو بیگم میری ابھی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو یادہ شادی والے دن آپ نے میرے ساہ تصویر اوپر والی سیڈی پر کھڑے ہوگی بنوائی تھی اور پھر بھی آپ کا قادم نکا رہا گیا یار تھیلے تم تصویر کی بات کر رہے ہو تمہاری بھابی مجھے آج تک یہ ہی کہتی ہے کہ تم میری ساری سلامیاں کھا گئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھتی ہزار پی یہ سلامیاں سن اچھا ایک کواری بیگ ہونا نان چھولے کھا گیا یار گو گیا تم نے اپنی شادی پر بھی نان چھولے کھائے اے دیاستے اے نہیں ہندھا کہ کی پکائے اے دیاستے ہندھا کہ کنہ پکائے کی نم 재밌ắm ایدن یا 구� cooper مجھے اچتا ہے کیونک کچھا کیونک着 بخام گیا کچھا کیونکتا کیونک تحمق다�ہ موسیقی